السلام علیکم اسٹوئنٹس اسٹوئنٹس جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹاپک میں کہ آج فلسٹیٹر کی ہماری لاز کلاس ہے اور جس میں ہم کور کریں گے سارے منیوز کو آدھی سے زیادہ منیوز ہم اپنے کر چکے ہیں کمانڈز کے ذریعے جس میں میں آپ کو سمام چیزیں بتا چکے ہیں لیکن جو منیوز رہ گئے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں اور جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں آگے ان منیوز پر ہم ضرور بات کریں گے لیکن جو ہمارے لئے یوزلس ہیں ان کو ہم سکپ کر دیں گے کیونکہ جس کا ہمیں result نہ آئے سامنے پھر وہ منیو ہمارے لئے کرنا بیکار ہے منیو تو ہوں گے لیکن اس کی کمانڈز کچھ ایسی ہیں جو آپ کے لئے یوزلس ہیں تو آج ہم منیو جو کور کریں گے لسٹیٹر کی جو منیو کمانڈز آپ کور کریں گے فائل منیو ہے ہمارا یہاں پر منیو جو کور کریں گے فائل منیو ہے ایڈٹ منیو ہے object menu ہے type menu ہے select menu ہے effect menu ہے view menu ہے window menu ہے اور help menu ہے تو آپ کو آرڈی بتائیں کہ کوئی بھی چیز جس کو ہمیں کوئی چیز ہمیں help لینی ہو جس طرح ہم google سے رہتے ہیں یہی پر اس کے help menu میں جا کے ہم help لے سکتے ہیں تو student چلتے ہیں ہم اپنے illustrator پہ اور یہاں دیکھتے ہیں ہم اپنی چیزوں کو کہ کس طرح سے ہم جو ہے اس پہ کام کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم جو ہے اس پہ جو ہے وہ چیزیں بنا سکتے ہیں اپنی چیک ہے تو یہاں پر کچھ چیزیں میں پاس کھلی ہوئی ہیں میں ان سب چیزوں کو بند کر رہی ہوں تاکہ میرے سامنے ایک بلانک ڈاکیمنٹ آئے جہاں پر میں آپ کو جگہ رہے ہیں ٹول ہم آلریڈی سارے کورس کر چکے ہیں یہاں پر یہ جو آپ کا رائٹ ٹول ہے یہ بھی ہم کور کر چکے ہیں اپنی کمانز کے دوران بہت ساری چیزیں ہم یہاں انٹر فیس میں اس کی سمام چیزیں کور کر چکے ہیں انٹر فیس کے جب کلاس ہوئی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا چلتے ہیں فائل منیو کی طرف الیسٹیٹر کی آپ کو جیسے کہ پتہ ایکسٹینشن نہیں آئیے اور یہاں پر یہ اس کا آئیکن ہے یہ اس کا لوگو اس کی برینڈ نیم ہے یہ فائل میں آتے ہیں نیو آپ کو پتہ ہے نیو فرام ٹیمپلیٹ کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیمپلیٹ بنا رہے ہیں اور وہ ٹیمپلیٹ نیو فرام ٹیمپلیٹ آپ کریں گے یہاں پر آپ ایک ٹیمپلیٹ اگر ڈیزائن کرتے ہیں کوئی بھی تو وہ ٹیمپلیٹ آپ کا ایسٹیز رہے گا اور پھر اس پر جا کے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں جس طرح کے ابھی میں نے آپ کو ایک ٹیمپلیٹ کھول کے دکھایا تھا چونکہ ایڈوٹیزمنٹ کا تھا اگر میں یہاں پر ایک آپ کو کھول کے دکھاؤں یہاں پر ٹیمپلیٹ تو آپ کو جو ہے اس میں سمجھائی کی بات کہ ایک ٹیمپلیٹ بنا گئے یہاں پر یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے یہاں پر ٹھیک ہے نا میں اس کو اوپن بیٹ کرتی ہوں یہاں پر بیسکلی سیپ تو یہ دیکھ کہ یہاں پر جو ہے آپ کا یہ ایک ٹیمپلیٹ ہے اب آپ اس میں جا کے اس ٹیمپلیٹ میں اپنا جو ہے کوئی بھی چیز یہاں پر ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں جو ہے اگر میں میں صرف اس ایڈ کو لوں تو یہاں پر آپ اپنا ڈیزائن یہاں پر آپ اپنی پچھر یہاں پر آپ اپنی ہیڈنگ اور یہاں پر آپ اپنا جو بھی چیز دینا چاہے دے سکتے ہیں اور یہ ایک آپ کا ایڈ اسی طرح سے بن جائے گا تو یہ ہوتی ہے آپ کی ٹیمپلیٹ فائل جس کے اندر آپ ایڈیٹس کام کرتے ہیں تو وہ آپ اس طرح سے نیو پرام ٹیمپلیٹ سے آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اگر کوئی ریسین فائل پر آپ نے کام کیا ہے تو وہ جائے گی براوز ان بریج پر میں نہیں جانے کی ضرورت براوز ان بریج بیسکل یہ پورا collection ہے adopt کا اور جب آپ براوز ان بریج کرتے ہیں تو وہ collection پر چلا جاتا ہے وہاں سے آپ کی ساری وینڈو آ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر جو جو اس package میں جو جو software include ہیں وہ تمام software کے وینڈو آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو اس پر بریج پر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے close سے آپ کو پتائے کہ close ہو جاتی ہے فائل ٹھیک ہے save سے save ہوتی ہے آپ کی AI میں save ہوگی save as اگر اسی فائل کو آپ کو کسی دوسرے نام میں save کرنا ہوئی یا آپ microsoft word سے سیکھتے ہوئے تو آپ اس کو save as کریں save a copy کا مطلب ہے ایک copy آپ create کردیں اس کی تو ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے کیونکہ ہمارے پاس save as کے کمانڈ موضلے جب آپ کسی بڑے ادارے میں illustrator پر کام کر رہے ہیں وہاں بڑی بڑی آپ کی magazines وغیرہ بن رہے ہیں بڑے بڑے newspaper پر آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو save a copy کی ضرورت پڑتی ہے save as template بھی اسی time use ہوتا ہے کیا آپ کے پاس کسی company میں آپ کو job کر رہے ہیں وہاں پر آپ کے پاس template آتے ہیں ان template پر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے ان کے guideline ہوتی ہے وہ guideline اس template میں involve ہوتی ہے وہ template بنتا ہی اس guideline پر تو آپ کو وہ template follow کرنے پڑتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ یہ یہاں سے open ہوتے ہیں save selected slicing آپ کو بتائی تھی slicing آپ کو word میں بتائی photoshop میں بتائی تھی یہاں پر slicing بھی آپ کو بتائی ہے لیکن یہاں پر slicing کا ایسا کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ slicing use ہوتی ہے آپ کے web page کے لئے آپ کو بتائی تھی تو اب ان چیزوں کو کوئی نئی استعمال کرتا ہے اور یہاں پر جب آپ کو slicing کرتے ہیں تو یہاں پر save selected slice بھی آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں revert کا function آپ سب کو اچھی طرح سے پتائی کہ f12 پر ہم کرتے ہیں ہماری file original file آپ کے سامنے revert ہو جاتی ہے sorry جتنا بھی آپ نے change کیا ہے وہ تمام چیزیں اس میں آپ کی جو ہے وہ normal ہو جاتی ہیں search job stock چھوڑ دیجئے place آپ کو پتائے کوئی بھی picture آپ لا سکتے ہیں یہاں پر place جو ہے آپ کا یہاں پر کوئی بھی picture لانے کے لئے ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی picture کو place کر سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے میں نکڑا export کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ export for screen کو چھوڑ دیجئے export as آپ جب کرتے ہیں تو یہاں پر آپ export jpeg میں بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ macintosh میں بھی کر سکتے ہیں photoshop میں بھی کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے پاس ساری ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ یہ ہم نے ابھی تک آپ کا new from template کو بھی ڈسکس کر لیا open open recent browse in place close save save a copy save template save selected ڈسکس کر لیا ہم نے یہاں تک ٹھیک ہے export selection پیکج کیا ہوتا ہے دیکھیں پیکج یہ ہوتا ہے کوئی بھی فائل ہے اس کی ساری information ایک پیکج کی صورت میں آپ کے پاس save ہو کے آتی ہے یعنی کہ آپ کسی کو اس کی information بھی بیجنا چاہیں اگر تو آپ اسے as a package save کریں گے وہ کس طرح سے دیکھئے یہاں پر میں جاتی ہوں اور اس کے اندر سب کام ہوا ہے میں نے یہاں پر package کیا package کر کے save کیا ڈاؤنڈوڈ میں آگئی ڈاؤنڈوڈ میں ڈاؤنڈوڈ میں ایک new folder میں نے create کیا اور اس کے اندر میں یہاں پر اس کو package save کر رہی ہوں ٹھیک ہے اب یہ دے رہا ہے یہاں پر information ٹھیک ہے اور اپر چاہتے ہوں داؤنڈوڈ پر اور ڈاؤنڈوڈ میں آپ کے سامنے ایک دکھو میکمہ خوش آپ کے اندر آپ کی اس کے اندر آپ کی فائل نہیں یہ ایک ایک ٹھیک ہے یہ ایک میں ٹھوکے ہیں پیکج دیکھیں آپ بنا نہیں ہے میں نے پہلے سے اس کو کھولیا اب ہی آیا ہے پیکج اوکے اب یہ کہہ رہا ہے شو پیکج میں نے شو پہ یہ دیکھیں اب یہ ڈاکیومنٹ پیج آپ کا بنیا ہے یہ دیکھیں اس میں سب پائل آرہی ہے کون سا کلر یوز ہوا ہے کون سی اس میں جو ہے نا یونٹ یوز ہوا ہے آرڈ بھوٹ کا سائز کیا ہے اس کے اندر ساری یہ کون کون سے فون میں چاہہتی ہے تمام انفرومیشن اسے ایک پیکج کی صورت میں آپ کے پاس بن جائے گا تو پیکج یہ ہوتا ہے کہ آپ جب سی بیش پیکج کریں تھوڑا ویڈ کرنا پڑتا ہے اپ کو یہاں پر دیکھیں جب میں یہاں پر یہ پیکج کرتے ہوں تو میں نے ویڈ نہیں کیا تھا یہاں پر آگئے یہاں پر آگئے یہاں پر شو پیکج آپ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کا آگئے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھ لی یہ ہو گیا آپ کا پیکج اسکرپٹ ہم اختلف یوز کرتے ہیں یہاں پر جیسا کہ nft art میں آپ نے اسکرپٹ یوز کی تھی photoshop میں یہاں بھی ہم کرتے ہیں لیکن یہاں بہت complicated ہے اور وہ چیز میں بہت heavy آپ کے پاس set unit ہے یہ جس پہ یہ بنے گی تو اس لیے ہم یہاں پر نہیں use کرتے ہیں ویسے ہم اور اسکرپٹ بھی ہم یہاں use کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر multiple pages کے document open کروا ہوں آپ کو تو آپ کو یہاں پر ai open multi pages pdf کے آپ کو use کرنے کے لیے مل جاتے ہیں لیکن آپ جو versions آ رہے ہیں automatically اس میں multiple pages آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ multiple pages بنا سکتے ہیں تو اس کے ہمیں صرفت پڑتی نہیں ہے basically document setup میں آپ جب آتے ہیں document setup میں آپ کے پاس وہی آتا ہے اچھ آپ کی type ہے edit board ہے edit art board کو آپ کر سکتے ہیں bleed کا حصہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو یہاں سے کر لی جائے تاکہ آپ کی فائل میں bleed کا حصہ ہے agreed ہے یہ یہاں پر یہ ہے آپ کی یہاں پر preset ہے custom preset یہاں پر high resolution رکھنا ہے تو high resolution کر دیجئے یہاں سے یہاں اس کو آپ کو چیننے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے ہم جائے اس کو set کر سکتے ہیں color mode آپ کا اگر RGB رسیم وائی کرنا ہے یہاں رسیم وائی کر دیں ٹھیک ہے file information جو وہاں پر ہوئی تھی وہ یہاں پر ہے ساری file information آپ کی یہاں پر آ رہی ہوتی ہے چتنی file کے بارے میں تمام چیزیں یا use ہوئی میں تمام چیزیں اس کے آ رہی ہوتی ہیں اس کے میں ضرورت ہوتی نہیں ہے basically print سے printer اگر لگا ہوگا آپ کے پاس direct printing پر چلا جائے گا یا printer پر آپ کا یہ print ہو کے نکل آئے گا ٹھیک ہے اور exit سے اس سے illustrator بن جائے گا تو یہ تھا ہمارا file کا menu آ جاتے ہیں next one edit edit پہ undo redo آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے undo سے وہ چیز واپس جاتی ہے redo سے وہ چیز واپس جاتی ہے cut copy paste آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ cut سے جو ہے وہ چیز آپ کی جو ہے وہ cut ہو جاتی ہے اور paste سے اس چیز کو جو ہے ہم واپس سے لا سکتے ہیں copy میں وہ چیز وہاں موجود بھی رہتی ہے دوبارہ سے بھی ہم paste کر سکتے ہیں جبکہ cut سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہم paste کرنا چاہے تو کریں نہ کرنا چاہے تو نہ کریں یہ فرق ہے paste in front اب دیکھئے یہاں پر یہ چیز میں سمجھاتی ہوں آپ کو یہاں پر آگے میں دو چیزیں تین چیزیں میں بناتی ہوں ان چیزوں کو تھوڑا سے سمجھا دیتی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو تھوڑا سی اس میں help مل جائے اور آپ اس طرح سے اس کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے میں نے اس کو alt کے ساتھ ایک یہ بنا لیا ایک یہ بنا لیا ایک یہ بنا لیا اب یہاں پر میں نے اس کو مختلف کلر سے دیا ہے تاکہ آپ کے سامنے اس میں لائنز بھی آرہی آنے تھی ہمیں کوئی سپک نہیں پڑنے والا اس سے یہ ہے اوہو یہاں پر کھین نیک ہے میں نے یہاں پر یہ چار سر کریں میرے پاس اب یہاں پر جو ہے یہ میرے پاس سر کریں اور یہاں پر ایک میں نے پکچر لے گی ایک چلیں یہ سر کر لی چلیں یہیں سر لے لی تیمہیں فرس کریں یہ لے لی اب یہاں پر رہے پاس ٹھیک ہے اب میں نے اس کو bring to front کر دیا اب میں نے اس کو cut کیا Controles اور میں یہاں پر paste کروں گی تو یہ یہاں آ گیا لیکن میں paste in front کروں گی تو یہ دیکھیں وہیں آئے گا جہاں سے میں نے okay جس کیا begin اگر میں paste in back کروں گی تو یہاں پر جو ہے اگر میں paste in back کروں گی تو یہاں پر دیکھیں ابھی کیونکہ یہاں پر اس کے اوپر ہے اب یہاں پر اگر میں اس کو لی دیوں اگر میں یہ اس کو لی دیوں اور میں یہاں سے cut کر دیوں اور پیسٹ ان فرنٹ کر دیمی آیا پیسٹ ان بیک کر دیمکس کے اوپر آرہا کیا یہاں پر میں ہی نے اس کو یہ چیز اٹھائی ہے اگر میں اس کو کٹ کر دیمکس اور یہاں پر پیسٹ ان بیک کر دیado تو یہ اس کے پیچھے کے سائٹ پر دیکھئے پیچھے کے سائٹ پر آپ کا ابھی بھی یہاں پر یہ آیا ہے جیسا ہم لیں گے ویسا ہی چیز ہوا آئے گیا اگر یہاں پر ctrl x کیا میں نے اب میں یہاں پر paste in front کرتی ہوں تو یہ آگیا گیا لیکن cut کیا میں نے اب میں یہاں پر paste in back کرتی ہوں تو یہ ریکھیں اس کے back آئے گا جب آپ کریں گے current والا use ہوگا ویسے نہیں ہوگا paste in place کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں سے آپ نے جو چیز cut کی ہے وہ چیز وہیں پر paste ہو ٹھیک ہے نا paste in place یہ ہی ہوگی ویسے آپ paste کریں گے تو کہیں بھی جا کے paste ہو جائے گی لیکن paste in place کا مطلب ہے جہاں سے آپ نے اٹھائی تھی کٹ کی تھی وہیں ہو paste on all board all board کا مطلب یہ آپ کے پاس ایک سے زیادہ board موجود ہے ٹھیک ہے نا art board آپ کے پاس ایک سے زیادہ ایک یہ موجود ہے ایک یہ موجود ہے ایک یہ موجود ہے ایک یہ موجود ہے میں نے کتے سا yours آپ کے سامرے design کر لیے ٹک ہے نا اب یہاں پر میں نے اس کو ہو کر دیا ctrl x کیا میں نے اور میں اس سے کر رہی ہوں paste all board یہ دیکھیں جتنے بھی board سے سب پہ paste ہو گیا یہ ٹھیک ہے ابھی دیکھیں میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں دراصل board بھی تو آپ نے صحیح نہیں بنایا دینا یہاں سے لے لیتی ہوں یا بنا لیتی ہوں یہ دیکھیں تین board لے لیتی ہوں میں نے create یہ تین board میں سامنے آگا ہے paste all board دیکھیں آپ کے سامنے کٹ ہوا باتا ہو paste all board clear کر دیا آپ نے clear ہو گیا جو selected تھا find replace آپ کو مطلب پتہ ہے کوئی بھی character کو find کر کے اس کو آپ نے ڈھونڈنا کوئی بھی replace یہاں پر دیکھیں یہاں پر picture بھی ہے اگر میں اس کو کھولتی ہوں یہاں پر match case اس میں اتنی ضرورت نہیں پڑتی یہ آپ word میں سب سیکھ کر آئیں spell check بھی آپ سیکھ کر آئیں edit edit color اس میں کیا ہے جناب آپ کے flare میں کیا ہے آپ کا edit color پورا سیکھا ہے کس طرح سے کرتے ہیں وہ بتایا ہے میں نے اس میں transparency flattener میں اس میں آپ کا یہ ہوتا ہے آپ نے resolution کتنی رکھنی ہے اور کتنی رکھ کے آپ نے کام کرنا ہے transparency flattener میں آپ کا یہ ہوتا ہے پریشیٹ چھوڑ دیں اور آپ پریشیٹ چھوڑ دیں یہ چھوڑ دیں یہ آپ کے نہیں کام کلر شیٹنگ میں آپ نے نہیں جانا جو کلر شیٹنگ اس کے original ہیں وہ بہت بیسٹ ہیں آپ نے مائی شیٹنگ آپ نے کوئی نہیں کرنی preferences میں سے آپ کو میں نے بتا دیا تھا جنرل میں بھی کہ اس طرح سے ہوگا آپ کا preferences میں میں نے آپ کو type میں سے بھی بتا دیا تھا کہ کس طرح سے یہ showindic options سے آپ کا urdu وہ آتا ہے آپ کو guides و gates بھی بتا دیں تو یہ تمام چیزیں آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں تو student یہ ہمارا ہو گیا edit menu object پہ آجاتے ہیں transform already میں کرا چکی ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا یہاں پر آجاتے ہیں transform already میں کرا چکی ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا move, reflect, scale share یہ تمام چیزیں آپ کے ہو گئی ہیں arrange bring to print group unlock hide expand appearance crop image بلکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سے crop کرتے ہیں restoration آپ کو پتا ہے آپ کے pixel پہ آجاتی ہے create gradient mesh object mosaic یہ ہے flat and transparency آپ کام کام resolution اور flat and transparency میں کام تیکس ریپ آپ کو ہو چکا ہے لائن این سکیچ آرٹ یہ آپ کا جو ہے ایکسپینٹ پات جو پاتھ چیز ہم ڈیزائن کرتے ہوں اس کو لیے ہے یہ کلیپنگ مارک کمپاؤنڈ مارک آرڈ ہوٹ گراف سب میں آپ کو کور کروا چکی ہوں لاسٹ کلاسز میں سب کی ویڈیو موجود ہیں اگر کوئی چیز آپ کے ذہن سے نکل گئی ہو یا کچھ ہو تو آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اس کو ریوائز کر سکتے ہیں مجھے کو کی فار quantidade ٹائپ کیا جاتے ہیں ٹائپ ٹول جو ہے ہمارا بیسیکلی کیا کام کرتا ہے ٹائپ ٹول ہمارا higher font آپ سیٹ کر سکتے ہیں decent font آپ کے size سیٹ کر سکتے ہیں غالب میں آپ شخص مئی سکتے ہیں یہ غالب میں ویڈیو part اگر یہ ویڈیو part آپ لیں تو ویڈیو które ویڈیو denkt ویڈیو part آپ کے پاس شخص مئیون آپ کو شخص مئیون ٹھیک ہے نا یہاں سے نہیں اس میں جب آپ ویں گڑنگزی لیتے ہیں تو آپ یوں گڑنگز میں آپ کے پاس سمبل آ سکتے ہیں اور وہ سمبل آپ یوں گا کر سکتے ہیں ٹکے?! تو یہاں پر W میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں یہ آپ کی ایک سمبل ہے یہ سمبل آپ کی یوں گا کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ لینا چاہے پہنے جب آپ میک سکتے ہیں تیکس ٹول جب آپ رکھیں گے تو وہاں سمبل آپ چاہے گے یہ دیکھیں یہاں پر یہ سمبل آپ کے آنے شروع ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پر اور کیا کر سکتے ہیں جناب یہاں پر یہ لیلی آپ نے یہاں پر آپ کا ٹائپ ٹول میں یہ چیز ہو گئی ٹائپ ایریا ٹائپ ٹول ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا میں ایک اور دفع آپ کو کردہ سکتا ہوں کنورٹ ٹو ایریا ٹائپ اگر کوئی ٹائپ ٹول آپ نے لیا ہے تو اس کو کس طرح سے کریں گے بتاتے ہوں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ٹائپ ٹول میں ہمارے پاس یہاں پر گلپس ہو گیا یہ ہو گیا اور ایریا ٹائپ اپشن ہم یہاں پر وہ دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر یہ سارے چیزوں کو بند کرتے ہیں اور ایک نیو ڈاکیمنٹ پر آ جاتے ہیں بلکہ اس کو بھی بند کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی بند کرتے ہیں ایک نئی ڈاکیمنٹ ہم کھولتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے پرنٹ والا ایک اور لے رہی ہوں میں لیگل ہوکے یہاں پر یہ دیکھیں گے اب یہاں پر میں نے جو ہے اگر یہاں میں نے یہ دیا ٹھیک ہے اور میں آگئی ٹائپ ٹول پر ایریا ٹائپ ٹول ایریا ٹائپ ٹول کا اپشن جو ہے وہ کور کرتا ہے یہاں پر بیٹ اگر آپ یہاں پر بیٹ بڑھائیں گے تو یہاں پر بیٹ اور ہائٹ جو ہے آپ کی یہاں پر بیٹ اور ہائٹ آپ کی ہی رکھیں یہاں پر بیٹ اور ہائٹ آپ کے ابھی یہاں پر ہی رکھیں دیکھ رہے ہیں آپ پیرگراف کو آپ کو کم زیادہ یا جو بھی کرنا ہو وہ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد نمبر آف روز آپ کو کرنی ہے تو نمبر آف روز میں ڈسٹیبیوٹ جائے گا نمبر آف کولمز آپ کو کرنی ہے تو یہ کولمز یعنی کہ آپ یہاں پر اس طرح سے ایک ٹیکس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اوکے کر دیں آپ ایک آپ کا ٹیکس یہ آگیا صحیح ٹوئنٹ ٹیک ہے آپ نے یہاں پر ایریا ٹائپ سے آپ نے یہ کام کیا ٹھیک ہے نا دوسرا کام ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر یہ لیا ٹھیک ہے ٹائپ میں آگئے ہم ایریا ٹائپ ایریا ٹائپ میں آگئے آپ کو کتنے کولمز لینا یہاں پر کولمز لے دیا آپ نے پریویو رکھیں گے سامنے تو پھر یہ آتا رہے گا میں پریویو آف کر دیتی ہوں تو وہ نہیں آتا یہاں پر یہ لیا اس پین جو ہے وہ یہاں پر اس کو کرے گا کولم کو بڑھا کرے گا یعنی کہ کولم کے سائز کو ویٹ کو بڑھا کرے گا فکس کردیں گے تو یہ فکس ہو جائے گا آپ کا سارا ٹائپ یہاں پر یہ گٹر ویٹ یہاں پر یہ آتا بھی تھی پیچ کی آپ کی لائن ہے یہ گٹر ویٹ آپ کی بڑھانی ہے یہ گٹر ویٹ آپ کی کم کرنی ہے یہ رہی آپ اس طرح سے آف سیٹ یہ ہے اس سیکسر بھی یہ کم کر سکتے ہیں آپ کا آف سیٹ آپ سے پوری ہوا میں لے ہیں آپ کا آف سیٹ ویٹ بھی سائٹ بیس لائن وغیر آپ نے کچھ نہیں کرنی مینمم آپ یہ دہنے دیں اس کو نہیں چھوڑنا پہ ٹیکس فلو آپ کا اس طرح سے جا رہے ہیں ٹیکس فلو اس طرح سے کریں گے تو یہ اس طرح سے دہلے گا ہمارا ٹیکس فلو اسی طرح سے چل رہے ہیں ٹیک ہے اب آپ نے یہاں پر دیکھیں یہ جو چیز آپ کی یہاں پر اس طرح سے آ لیا اب یہاں جو ہے آپ ایک باکس لیں اور باکس لے کر یہاں پر آپ اس کو یہ دیکھیں یہاں گیا یہ ایک نیا باکس یہاں پر آپ کو باکس بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں جب بھی آپ کا ٹیکس آ رہا ہو کہیں تو آپ یہ اس طرح سے جو ہے اس کو کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ ٹیکس میں آ رہا ہے اس کو آپ ایک دفعہ کریں دو دفعہ یہ دیکھیں تیسی دفعہ میں آپ کو ایک نیا باکس میں شیفٹ دے جائے گا تو اس طرح سے یہ ٹیکس آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ہم نے ایڈیا ٹائپ اپشن میں ہم نے یہ سائزی سے کور کر لیا اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ٹائپ آن پاتھ ٹائپ آن پاتھ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائپ آن پاتھ آپ کا یہاں پر اس طرح سے جو ہے چیزوں کو ایکس پیس کر دیں یہ جو ہے یہ میں نے دیا اس کو انٹر دے دیا یہ ہوگا ٹیک ہے اب یہاں پر ٹائپ آن پاتھ یہاں پر نہیں ہوتا جب آپ یہاں سے لیتے ہیں یہ چیز یہاں پر یہ ایڈیا ٹائپ آن پاتھ یہاں سے یہ ٹیک ہے تو آپ کا وہ چیز آپ کی کام کرتی ہے یہاں پر یہ ہوگیا تو یہاں پر یہ آپ کا ٹائپ آن پاتھ اس کیو آپ نے دینا یہ اس کیو کا اس میں ہو جائے گا ٹیک ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا ٹائپ آن پاتھ بھی کبر ہو رہا یہاں پر اس کیو کا مطلب ہوتا ہے تیرسہ ٹیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر لیا جناب اس کو ٹائپ آن پاتھ 3D ریمبو یہ 3D ریمبو میں ہو گیا آپ کا یہاں پر آپ نے ٹائپ آن پاتھ کیا یہاں پر یہاں پر جو ہے آپ نے ٹائپ آن پاتھ آپ شکریہ نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھ لیں یہ اس طرح سے اس طرح سے یہ آپ کا ٹائپ جب آپ وہاں سے لیتے ہیں تو یہ آجاتا ہے آپ کا الدہ پر قرارے کا پیٹ کرنے کے لئے ہے آپ کا ٹھیک ہرے پیٹ کرنے کے لئے ہے ٹھیک ہرے پیٹ کرنے کے لئے ہے آپ یہاں پر اپر کیز کریں گے آپ یہاں پر اپر case کریں گے lower case, title case جو بھی یہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ چیز دیو ہے punctuation کو چھوڑ دیجئے create outline آپ کو پتہ ہے create outline میں کیا ہوتا ہے آپ نے شروع سے آپ لوگ کرتے آ رہے ہیں create outline right click کر کے بھی کرتے ہیں create object بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ tax property آپ کے ختم ہو گئی ہے یہاں پر تو یہ چیز آپ کی جو ہے یہاں پر اس طرح سے create optical marking چھوڑ دیجئے special یہ سب چیز آپ کے کام کی نہیں ہے ابھی type orientation horizontal کریں گے تو horizontal ہو جائے گی vertical کریں گے تو vertical ہو جائے گی اگر میں یہاں پر لیتی ہوں اس کو یہاں پر اتنا میں نے لیا اور type orientation اگر میں کرتی ہوں یہاں پر تو vertical کروں گے تو vertical ہو جائے گی اور horizontal کروں گے تو یہ کام کا ہے ٹھیک ہے horizontal ہو جائے گی show height character اور یہ سب اتنی چیزیں use نہیں ہوتی ہیں اگر آپ کو کو بھی ضرورت ہو تو آپ اسے الگ سے پوچھ سکتے ہیں select میں آ جاتے ہیں select میں all تمام چیزوں کو select کرے گا all on active board جو board پر چیزیں وہ تمام چیزیں select ہوں گے deselect کا مطلب ہے تمام deselect ہو جائے reselect کا مطلب ہے واپس جائے inverse کا مطلب ہے کو selection آپ نے کی ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے inverse کر دیا تو یہ چیز آپ کے ہوگی ہے آپ کو select نہیں ہوں یہاں پر ح체 کام کے ساتے ہیں یہاں پر یہ لے لیا میں نے یہاں پر یہ لے لیا میں نے یہاں پر یہ لے لیا اب میں یہاں آتی ہوں میں All کر دیتی ں select öden ڈی اور یہاں پر ڈی ڈی ڈڈی کو ٹلیک کر دیا یہ دوبارہ ہوگی لیکن میں نے اس کو کلک کر دیا اور اس کو کلک کر کے میں نے اس کو انورس کر دیا تو یہاں پر یہ چیز آپ کی سیلیکٹ نہیں ہوگی باقی چیزیں آپ کی سیلیکٹ ہوں گی چیزیں انورس سے ہی ہوتا ہے صحیح ہے یہاں پر یہ انورس سیلیکشن ہوگیا اس کے بعد جو ہے آپ کا نیکس اوبجیک یہ سیم اپیرنس فیل مور یہاں پر یہ سیلیکشن جو سے فوٹو شاپ میں آپ نے کہا تھا کہ اس کا سیلیکشن جو تھی آپ کی سیم آپ کو کلر لینا تھا سیم اوبجیک لینا تھا تو یہاں پر یہ آپ کا وہ ہوتا ہے اگر سیف سیلیکشن کرنی ہے کوئی سیلیکشن سیف ہے آپ اسے سیف کرنا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ آل سیم لیئر جتنے بھی سیم لیئر پہ آ جائیں گے یہ تمام چیزیں ویسے یہ جو ہیں فل سٹروک آپ کا کوئی سیم آپ نے رکھنا ہے فل سٹروک سیم سے وہ سیلیکٹ کر لے گا آپ در اوجس میں کھائیں گے آپ میاں کھائیں گے آپ موجے آپ کے آپ کو در آپ کوئی اسیم لینے لیئر پہ diagnosis سیلیکشن آپ میاں پہ سیلیکشن کھائیں آپ سے سیلیکشن وا کھائیں گے آپ اس выб muitaーん ایڈیٹ سیلیکشن کھائیں ، ایڈیٹ سیلیکشنو ، ایڈیٹ کھائیں کی در ساغتasu یہ آپ کی ہوں گے تو اسٹوینٹ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں آپ کی ہوں گے اور کس طرح سے آپ یہ کریں گے یہ پوٹو شاپ میں آپ ساری چیزیں نے کر چکے ہیں یہاں پر اتنا اس کا یوز بھی نہیں ہے اس لیے میں اتنے زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو بتانے دیوں کیونکہ اتنا اس کا یہاں یوز ہی نہیں ہے پوٹو شاپ میں یوز ہے تو وہاں آپ کو سمجھا دیا ہے اب آپ کا سیلیکٹ مینی ہو گئے ایفیکٹ پر آ رہے ہیں ایفیکٹ میں تو آپ کو سب پتہ ہے 3d آپ کو میں کروا چکے ہیں ٹھیکھے نا 3d میں ایکسٹوڈ بھی ہو گیا ریوال بھی ہو گیا روٹڈ بھی ہو گیا کنڑھ ٹو شےپ آپ کا ایکٹینگل راؤنڈ ہے یہ سب آپ کا جو ہے آپ کا یہاں پر یہ آپ کا ہو جائے گا کنڑھ ٹو شیپ آپ جو بھی کرنا چاہے ہیں جس میں بھی کرنا چاہے ہیں یہاں سے وہ آپ کا کنڑھ ہو جائے گا یہ شیپ اس میں ٹھیک ہی کنڑھ ٹو شیپ سے آپ نے کنڑھ کر لیا تو یہاں پر اس میں آپ نے خود کر کے دینا ہے crop mark یہاں پر cropping marks آ جائیں گے آپ کے یہ cropping ہو گئی ہے یہ آپ کا ہو جائے گا یہاں پر restore آپ کا پورا کرا چکے ہیں path آپ کا پورا کرا چکے ہیں pathfinder آپ کا ہو چکے ہیں rest eyes آپ کو بتا چکے ہیں stylize میں drop shadow eye door inner یہ سب آپ کو photoshop میں بتایا تو بولا تھا یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے SPAJ filter آپ کو use نکرنا wrap میں آپ کو R اور یہ سب آپ کو بتایا تھا یہاں پر کہ یہ آپ نے سارا بھی use کرنا اس کی ساری practice کرنی ہے یہ کسی object پر آپ لے سکتے ہیں آپ نے وہاں سے text پر لیا تھا آپ کسی object پر آپ لے سکتے ہیں جیسے یہاں پر یہ میرے پاس ایک object بناوا ہے اور میں نے یہاں پر جو ہے میں گئی یہاں پر wrap کیا اور shell lower کر دیا میں نے یہ دیکھا صحیح ہے یہ shape آپ کی بن گئی تو اس طرح سے یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں ایک ایک دفعہ میں یہاں پر دبائیں گے تو یہاں پر gallery کے effect آ دیں گے یہ سب آپ photoshop میں کر چکے ہیں اس لئے یہاں پر مجھے اس کو بتانے کی صورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں آپ کو آتی ہیں تو یہاں پر تو ہے یہ آپ نے صرف اس کے ایک دفعہ اس کو ہو کرنا ہے sketch یہ تمام چیزیں آپ کی سب کچھ آپ کو میں بتا چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے آپ نے سب کی practice کرنی ایک دفعہ ساری چیزوں کرنا ہے اب آ جاتے ہیں یہاں پر یہاں پر outline view جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا outline view آپ کا یہ control y آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے outline view gpu preview آپ کا یہ graphic user preview ہے ٹھیک ہے یہاں پر overprint preview آپ کا یہ overprint preview ہے یہاں پر اور pixel preview آپ کا یہ pixel preview جنہیں pixelate آپ کو ہوتا ہے لیکن آپ نے کونسا preview gpu ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے zoom in zoom out آپ کو پتا ہے proof setup آپ نے جانا نہیں ہے proof colors آپ نے کرنا آنی ہے zoom in zoom out آپ کو پتا ہے fit to window آپ کو پتا ہے یہ سب چیزیں شروع والے دنوں میں میں نے کرائی fit to fit to artboard پہ fit to window ہو size آپ کا یہ ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر 1 یہ آپ کو پتا ہونے ctrl 0 آپ کو پتا نہ یہ alt ctrl 0 آپ کو پتا ہونے آپ یہاں پر show edges کریں گے تو show edges یہاں پر کنارے ان کے سب کے show ہو جائیں گے اس کے بھی اتنی ضرورت پڑتی نہیں ہے تو hide artboard آپ کو کرنا ہے hide artboard جائے گا show print tiling کرنی ہے print tiling show رہے گی تو printing ہم کریں رہے slice اور lock slice کرنا ruler آپ کو کرنا ہے control r آپ کو بتایا ہے control art جائے گا hide bounding box کرنا ہے show transparency grade یہ چھوڑ یہاں پہ جائے یہ سب آپ کے کام گائیڈ میں ہائیڈ گائیڈ میں نے کرنا بتائی آپ کو اور اس کا shortcut ہے control semicolon اور lock کرنے کی control all semicolon make guide بنانے control 5 make guide right click کر کے control 5 اس shortcut release guide control all 5 ہے تو یہ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ control semicolon سے اگر آپ guide نظر آرہی ہے control R کریں آپ یہ guides نظر آرہی ہے کھنے control semicolon میں نہیں رکھ آگئی control semicolon semicolon کی آپ غائب ہو گئی تو یہ guides کے لئے ہیں آپ کی smart guide آپ perspective grid آپ پھو گئے show grid آپ کو بتائے show grid سے بتائے control اس سے آپ کس طرح کریں گے کس ہائیڈ کریں گے یہ ہائیڈ ہوگا یہ آپ کے ہائیڈ ہوگا یعنی آپ control post office ہے یہ ہائیڈ ہوگا control سے ہائیڈ ہوں گی semicolon or colon سب shortcut آپ سامنے dv ہیں آپ سب کو use کر سکتے ہیں یہ دیکھ یہ دیکھ ہے یہ پر point pixels آپ کا یہ یہ پر new or edit view میں آپ کچھ نہیں کرنا یہ پر snap to point کا مطلب ہے کہ آپ یہ پر لیتے ہیں تو یہ automatically attach ہوتا ہے ٹھیک ہے تو snap to point آپ کو رکھنا ہے اور کرنا یہ ہو گیا window ہمیشا وہ چیز ہوتی ہے window window میں arrange میں آپ کو پتا ہے float window workspace آپ شروع میں بتایا تھا کس طرح سے آپ کو یہاں سے research کرنا یہ تمام چیز یہ سب چیز یہاں چیز سب چیز سارے چیز آپ یہاں سے کھول سکتے اور hide کر سکتے تو یہاں پر یہ چیز آپ پر یہ چیز سٹرو بغیرہ سب چیز سب چیز بغیرہ سوائی چیز میں کچھ کچھ تو ہم سمیں کچھ میں کرنا ہے تو جو یہاںные anime کرنا ہے اگر آپ یہاں miteinander کرنا ہے کچھ چکے ہیں اگر آپ انہوں کی ویسے آٹھایے کرنا ہوں اور اس میں یہANNAigے کرمارے کریں جسے اور یہ کہیں گے یہ کچھ چکے ہیں جو کہ وہاں کی کچھ چاہیے apare Dude اور�於 اسے آپ کچھ چاہ ہے تو وہ کچھ چاہے ہوں گے یہ وہ تاہنے والا کچھ چاہizo ہیلپ میں آپ کو بتائیں کہ ہیلپ میں آپ چلے آتے ہیں نیٹ پہ اور یہاں سے جا کے آپ ہیلپ لیتے ہیں جو بھی ہیلپ لینا ہے آپ نے تو وہ تمام ہیلپ آپ کے سامنے دیں گے تو سٹوینٹ ساری چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں جتنے اوپشن سے ہر ایک کے وہ ہم جیسے سے ٹول کرتے گئے ہیں سب کے اوپشنز اس کے لحاظ سے ہم سمجھتے گئے سب چیزیں ہم جتنے بھی یہ ہمارے پاپ اپ تھے جو ہمارے پیلٹس کے پینلز سے ہم اس کے ساتھ ساتھ کرتے گئے تمام چیزیں ہماری جو ہے وہ کمانڈز کے ساتھ ساتھ کور ہو گئی ہیں منیوز رہ گئے جو منیوز بھی آپ کو میں جو آپ کے امپورٹن منیوز سے وہ میں نے کور کروا دیا جو چھڑوائے ہیں وہ آپ جو اگر کبھی آپ کو ضرورت ہو تو آپ اینی ٹائم اس سے پھوچھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی ان کا ریزلٹ آئے گا نہیں تو بیکار میں اس میں ٹائمز آیا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ چیزیں کرنے جو ان کا ہمارے پر ریزلٹ آ رہے ہیں تو اسٹیڈن ہوگے آپ کو ریسٹیٹر یہ پورا سمجھ میں آگیا ہوگا آج آپ کے آخری کلاسی ہے اس ریسٹیٹر کی اور تمام چیزیں میں نے آپ کو گروہ دیئے ہیں اپنے پورٹفولیو پر ساری چیزوں کو اپلوڈ کرنا اپنی ڈرائی پر اپلوڈ کرنا یہ سب آپ کا کام ہے اپنے سی وی کو انہانس کرنا یہ سب آپ کا کام ہے آپ نے کونٹسٹ میں حصہ لینا آپ نے اپنے ای کمرس سٹور پر یہ سب آم چیزیں اس سے بنائے بھی ڈالنے یہ آپ جتنا کریں گے اتنی ہی آپ کی فریلانسنگ میں سیل بھی ہوگے اور اتنی ہی آپ کی چیزیں آگے پڑیں گے اور آپ کی سکلز پڑیں گے تو سٹوڈنٹ تھینکیو سو مچ کہ آپ نے جو ہے اس کو اچھے سے سمجھا اور آپ اچھے اچھے کام مجھے کر کے بتائیں گے تھینکیو